اگر آپ کے پاس کیکٹین نہیں ہے تو آپ یہاں پر شٹیل کے برطن کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ یہاں پر سمپلی اسے میدہ سے ڈسٹ کر سکتے ہیں اور بٹر پیپر لگانے کے بعد پھر سے ہم اسے گریس کر دیں گے ہمارا کیکٹین تیار ہو چکا ہے اب ہم بیٹر بنائیں گے تو بیٹر بنانے کے لیے میں نے مکسنگ بول لے لیا ہے اور اس میں ایڈ کر دوں گی 3 چمچ دھائی یہاں پر سبھی چیزوں کا میزرمنٹ میں نے کھانی واری چمچ سے کیا ہے اور ساتھی میں 3 چمچ ہی میں اس میں اوائل ایڈ کروں گی میں نے ہاں پر ریفائنڈ ڈوائل لیا ہے آپ یہاں پر بٹر لے سکتے ہیں یا پھر گھی لے سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بند 3 کپ پسیوی چینی اور پھر ہم اسے مکس کر لیں گے اچھے سے تو یہ دیکھیں اس کا کچھ اس طریقے کا ٹیکچر ہو چکا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آدھا کپ دودھ یہاں پر میں نے جو دودھ لیا ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ ہے یعنی کہ پہلے سے گرم ہے اسے میں نے تھنڈا کر کے لیا ہے اور اب ہم اسے بھی ہلکا مکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس کے اوپر چھلنی رکھ دوں گی اور اس میں ایڈ کروں گی 3 4 کپ میدہ آپ یہاں پر گہوں کو آٹا لے سکتے ہیں میدہ کی جگہ اور اسے اچھے سے چھان لیں گے چھاننے سے کیا ہوتا ہے کیک کا وولیم میں بڑھ جاتا ہے اور جب ہم کیک کا بیٹر بڑھاتے ہیں تو اس میں کسی بھی طرح کی گھٹنیاں نہیں بنتی ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اسے یہاں پر چھان کر لے لیا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اگر ہم اسے دھو دھو زیب کو کچھ کر رہا ہے تو اس میں دھو زیب اور قرار کر دیں گے یہ دیکھیں کہ اسے کسی بیٹر بڑھے کے لیے لیا ہے اور یہ ہلکا گاڑا ہے تو اس کے لیے میں اسے دو چھان اچھے فمگ دھو زیب اور بعد کہک کر رہی ہوں اسے فر سے اچھے سے مکس کر لیں گے تو لائے کیک کا بیٹرے تمات لائے اب میں ایڈ کروں گے لائے تو میں بیٹر کے لیے بنیلا loose sum ایسے پر اپنی پسند کا کوئی بھی ایسےنس لے سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ بےکنگ پاورڈر ساتھی میں بن فور ٹی سپن ایڈ کر دیں گے بےکنگ سوڑا اور اچھے سے ان سبھی چیزوں کو ایک ہی ڈائریکسن میں گھماتے ہوئے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس بےکنگ سوڑا یا بےکنگ پاورڈر نہیں ہے تو آپ یہاں پر اینو لے سکتے ہیں اور یہ دیکھئے بیٹر ہے تیار ہو چکا اس کی کنسٹینسی کچھ ایسی آ رہی ہے اب ہم اسے دو الگ باورڈ میں ٹرانسور کر لیں گے تو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے کیک کے بیٹر کو دو الگ باورڈ میں ٹرانسور کر کے لے لیا ہے اور اب میں ایک بول میں ایڈ کروں گے کوکو پاورڈر تو یہاں پر میں اس میں ڈیڑھ چمچ کوکو پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس ڈارک کلر کا ہے تو آپ اپنے حساب سے ہی ایڈ کیجئے گا اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس کوکو پاورڈر نہیں ہے تو آپ یہاں پر ڈارک چوکلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ویلٹ کر کے تو یہ دیکھئے ہاں پر چوکلٹ والا بیٹر ہے بن کے تیار ہو چکا ہے اب میں نے ہاں پر کیک تین لے لیا ہے اور اب میں سب سے پہلے کیک تین میں وائٹ والا بیٹر ڈالوں گی اور ڈالنے کے بعد اس میں چوکلٹ والا بیٹر ڈالیں گے سیم اسی طریقے سے جب تک ہمارا کیک تین نہیں فیل ہو جاتا تب تک ہم یہ پروسیس ریپیٹ کرتے جائیں گے تو یہ پروسیس آپ کو دھیان سے کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی اس کی ڈیزائن بن کے آ رہی ہے تو ہم اسی طریقے سے بیٹر کو فیل کر لیں گے تو یہ دیکھئے ہاں پر فائنل میں نے بیٹر کو فیل کر کے لے لیا ہے اور اب میں اس طریقے سے ٹوٹھپک کی سائتہ سے ڈیزائن کر دوں گی تو دھیان رہی ہے جب ہم اس میں ڈیزائن کریں گے تو ڈیزائن کرنے کے لئے جسٹی اس ٹوٹھپک کو کلین کرتے جائے گا نہیں تو ڈیزائن ہے تھوڑی بگر جائے گی تو یہ دیکھیں ہاں پر میں نے اس کو اچھے سے ڈیزائن کر دیا ہے اب ہم چلتے ہیں اسے بیک کریں گے تو بیک کرنے کے لئے گیس پر میں نے کڑھائی رکھ دیا ہے اور اب میں اس طریقے کا اس میں سٹینڈ رکھ دوں گی اگر آپ کے پاس اسٹینڈ نہیں ہے تو یہاں پر کٹوری یا پھر کسی طریقی پلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں کیکٹین رکھ دیں گے اور کیکٹین رکھنے کے لئے سی کبر کر دیں گے اور کبر کرنے کے بعد پچیس سے تیس منٹ کے لئے دھیمی گیس پر بیک ہونے دیں گے تو یہ دیکھیں ہاں پر پچیس سے تیس منٹ ہو چکے ہاں ہمارا کیک ہے اچھے سے بیک ہو گیا اور کھول کے دگنا ہو چکا ہے اب ہم اسے چیک کریں گے چیک کرنے کے لئے میں نے یہاں پر ٹوپک لے لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں اس کے اندر ٹوپک insert کر رہی ہوں تو ٹوپک ایک دم کل نکل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کےک ایک دم پرفیکٹ بیک ہوا ہے اب ہم یہاں پر گیس کو بند کر دیں گے اور اسے روم ٹیمپریچر پر اچھے سے ٹھنڈا کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہاں پر میں نے کےک بنا کے لے لیا ہے تو گائز میرے پاس بیٹر تھوڑا سا اور بچ گیا تھا تو اس بیٹر کی میں نے یہاں پر کٹوری میں کےک بنا کے لے لیا ہے سٹیل کی کٹوریاں آئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کافی اچھی لگ رہی ہیں تو اب میں فٹا فٹ سے کےک کو کرتی ہوں ڈی مولڈ تو اس طریقے سے چاکو کی سائتہ سے سب سے پہلے اچھے سے الگ کر دیں گے اس کے اور اچھے سے الگ کرنے کے بعد اب ہم اسے پریٹ میں ٹانسر کر لیں گے اور اس کا بٹر پیپر الگ کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سپونجی اور سوفٹ کیک ہمارا بن کے تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک پرفیکٹ ایک دم ڈیزائن آئی ہے تو گائز پلیز آپ بھی اس کیک کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ایسے بھی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایسی نئی اور یمی ریسی پی اس کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی